مسافر کو روزے میں رخصت ہے اور اس سے متعلق یوں ریلیٹڈ بات ہے کہ اسلام نے تو رخصت دی ہے مسافر کو روزے کی تو ایک بندہ اگر صبح نو بجے کی فلائٹ سے یا ٹرین سے یا بس سے یا صبح آٹھ یا دس بجے جا رہا ہے صبح تو اب کیا اس کو روزے کی رخصت ہوگی جی بالکل نہیں ہوگی جی بالکل نہیں ہوگی دیکھیں مسافر کے لیے رخصت ہے اور مسافر ظاہر ہے کہ وہ ساڑھ ساڑھ ستاون میل کے سفر پہ جائے لیکن صبح صادق کا جو وقت ہے سہری ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ اس سے پہلے مسافر ہو جائے صحیح آپ بھی مسافر بنتے ہیں مسئلہ سمجھ لیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی میں نے سفر کو جانا ہے صبح نو بجے گاڑی جاری یا روزہ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہو سکتا اس کو پھر صبح صادق کے وقت سے پہلے سفر کے لیے نکلنا ہے صحیح تو پھر اسے یہ رخصت ملے گی اگر صبح صادق کا وقت اس نے حالت اقامت میں پایا ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اچھا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا بڑا باریک مسئلہ تھا اس میں بڑا باریک نکتہ ہے اور یہ بڑا دیکھا گیا ہے خاص کر جو پنجاب جانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے کراچی سے بہت بسے جو ہے پنجاب کی طرف جاتی ہیں یہاں کوئٹہ سائیڈ کی طرف بھی جاتی ہیں تو بسوں کا اکثر ٹائم صبح آٹھ نو بجے کا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے پوچھتے ہیں روزہ نہیں رکھا کہا ہم تو مسافر ہم تو مسافر ہیں تو اس کے لئے صبح صادق سے پہلے نکتے ہیں فرام بھئی آپ بھی محفل نات میں بھی جاتے ہیں درودر سفر ہم جاتے ہیں کبھی آپ سے کوئی ایسا اتفاق ہوا آپ نے بھی صبح لیٹ نکلے اور کہا میں مسافر ہوں تو روزہ چھوڑ دیا نہیں الحمدللہ روزہ میں بھی سفر ہوا ہے لیکن الحمدللہ روزہ کبھی قضا نہیں ہوا الحمدللہ یہ دینی محول کی برکت ہے علماء کی صحبت کی برکت ہے علماء کی برکت ہے